پاکستانیوں سن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا طوف ہے جو آج تک اپنے اسی رنگ کے ساتھ جو جس جس رنگ سے یہ شروع ہوتا ہے خنجراب میں اسی رنگ کے ساتھ یہاں بھی موجود ہے ورنہ باقی جتنے دریاء ہیں ان کا رنگ مٹیالہ ہے ان کو دیکھ کے وہ سرور پیدا نہیں ہوتا جو دریاء سن جو گریٹ انڈر سے کہا جاتا ہے دریاءوں کا شیر جو ہے یہ باقی حقیقت میں دریاءوں کا شیر ہے اور وسیم صاحب کے توسط سے ہم جانے ہیں آج گھوڑا مار خوازم شاہ کے جو ہے وہ تیرے نقشپا کی تلاش میں وہ مقام دیکھنے جہاں سے خوازم شاہ نے دریاء کراس کیا تھا اپنے گھوڑے سے اور ابھی ہم اس وقت بہاگ نلاب کے پاس ہے یہ چھوٹی سی وادی ہے پہاڑ کے پاس چھو یہاں ایک اسے میں پہلے میں ایک دفعہ ہم آئے تھے کچھ سال پہلے ہم نے اسے گھوست چٹی کہا تھا کیونکہ یہ واقعی ایسا مطلب کہ عجیب سائی گاؤں ہیں تو ہم اس کے پاس رکے ہوئے ہیں ہم آگے جا رہے ہیں تو یہ نیچے وسیم صاحب وہ سلفیاں بنانے میں لگے ہوئے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس بارے میں جو ہے وہ دریاء کے خوبصورتی سے متاثر ہونا تھا واقعی قبلہ آپ کو ہر و غلما کے کیسے بیان کریں ویڈیو کے اندر ہے